اللہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلم کی حالت کو کیونکہ میں پہلے ارز کر رہا تھا کہ جو جس کے پاس اسلام نہیں ہے اسے یہی نہیں پتا کہ یہی زندگی اصل ہے یا اس کے بعد بھی کوئی زندگی ہے یہی اصل ہے تو اس میں اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے کبھی وہ سوچتا ہے کہ اچھا وہ ہے جس کو میرے والدین اچھا گئے ہیں لیکن اس کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی بات بات پہ اس کے اپنے پیرنٹ سے بھی جھگڑے ہوتے ہیں حقوق کیا ہے کس کے کتنے حقوق ہیں دینے ہیں نہیں دینے اسی جنگ میں لڑتے لڑتے ان کی عمریں پوری ہو جاتی ہیں اسی کنفیوزن میں کسی نے کنٹری کو خدا بنا لیا ملک کو لیکن وہ اس میں مطمئن نہیں ہوتا اس سے جب سوالات پوچھے جائیں تو وہ خود پریشان ہوتے ہیں کہ بھئی یہ لکیریں بھی تو انسان کی کھیچی ہوئی ہیں کسی نے یعنی حقوق کا سمجھ میں نہیں آرہا اس کو کہ والدین کو رکھنا ہے کہ نہیں رکھنا ان کے کیا حقوق ہیں کسی نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا تو ایک چیز میں پھر یہ جتنے بھی مذہب والے لوگ ہیں نا آہستہ آہستہ ایک طرف کو یہ جانے لگتے ہیں کہ بھئی اصل ہے پیسہ کیونکہ اس سے تمام ضرورتیں پوری ہوتی ہیں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی چلتی ہے جو چاہے گا وہ کر لے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی صلاحیتیں محدود رکھی ہیں پیسے سے ساری چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں پیسے سے ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو بہت سے پیسے والے لوگ ان کو مٹھائی سے پرہیز نہ ہوتا کیا خیال ہے بہت سے پیسے والے لوگ گوشت سے ان کو پرہیز ہوتا ہے بہت سے پیسے والے لوگ بہت ساری چیزوں سے محروم ہوتے ہیں نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں تو اسی کنفیوجن میں نہ کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے فرمایا کہ ایسی زبردست مثال ہے نا خاندانی اس سے بہتر مثال غیر مسلم کی اور کافر کی دل کی حالت کو ڈیفائن کرنے کے لیے ہو ہی نہیں سکتی خود یہ قرآن کی بہت بڑی بلاغت ہے یعنی مجھے اور آپ کو اگر کہا جاتا کہ ایک آدمی حیران ہے سرگردان ہے اس کے پاس لائف اسٹائل ہے ہی نہیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ روزانہ صبح اٹھ کے سوچتا ہے کہ میں نے میں صحیح سمت میں جا رہا ہوں کہ غلط سمت میں جا رہا ہوں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس کی جو حیرانی ہے پریشانی ہے اس کو آپ مثال سے واضح کریں تو ہم کتنی ہی مثالیں لے کر آتے قرآن نے جو مثال پیش کی ہے اس مثال سے بہتر مثال نہیں ملے گی قرآن نے کہا کَظُلُمَات کَئِ اندھیرے ہوں مثال دیئے اس کی پریشانی کو جیسے آپ کسی روڈ پہ چل رہے ہیں راستے پہ چل رہے ہیں اب راستہ نظر ہی نہ آئے آپ کو اگر یا آپ کو یہی نہ پتاؤ کہ میں جس راستے پہ چل رہا ہوں یہ میری منزل تک جا بھی رہے گا نہیں جا رہا دیکھو آپ بائی روڈ کوئٹہ جا رہے ہیں آپ نے گاڑی لے کے نکال لی لیکن کوئی سائن بورڈ نظر نہیں آ رہا جو بتا رہے کہ یہ کوئٹہ یہاں سے اتنے کلومیٹر ہے کوئی سائن بورڈ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ ہیدر آباد جا رہے ہیں اب آپ چلتے چلے جا رہے ہیں تو ہر ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی ہے یار میں دور ہو رہا ہوں یا قریب ہو رہا ہوں یا کہیں ایسے ہی تو نہیں قیامت تک چلتا ہی رہوں گا میں تو اللہ نے مثال دی ہے کہ ظلمات فی بحر فرمایا بہت سارے اندھیریں ہوں اور کوئی شخص سمندر کی تہہ میں ہو فی بحر لجی سمندر بھی بہت زوردار لہروں والا گہرہ سمندر جس کی گہرائی میں بہت زیادہ اندھیرہ ہوتا ہے وقت بھی رات کا ہو یغشاہ موجن من فوقہی موج موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے ایسی گہرائی والا سمندر من فوقہی صحاب اور کالی رات میں بادل بھی ہوں کالے جو ستارے اور چاند کی روشنی سے بھی رکاوٹ بن رہے ہوں اور اندھیرے کا یہ عالم ہے اذا اخرج یدہو لم یقد یراہا جب اپنا ہاتھ نکال کے وہ دیکھنا چاہتا ہے تو اس بات کا کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ ہاتھ بھی دیکھ سکے یہ نہیں کہ ہاتھ دیکھ نہیں پا رہا یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کا بھی تصور نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس شخص کی مثال ہے کس کی جس کے پاس ہدایت کی روشنی نہیں ہے جیسے یہ حیران سرگردان سفر کرے گا اب اس کو کیا پتا کہ اگلا قدم میں نے کہاں رکھنا ہے اگلے قدم میں کھائی ہے یا پھول بچھے ہوئے ہیں یا کالین بچھے ہوئے ہیں ساری زندگی اسی قسم پرسی میں گزارے گا جو شخص اس کی دل کی حالت کیا ہوگی دماغ کی حالت کیا ہوگی کیسی پریشانی ہوگی یہ دنیا کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے جو شریعت کو فالو نہیں کرتے ہیں ہر شخص کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں داڑی کیوں نہیں رکھی جاتی لوگ کیا کہیں گے تو کیا بغیر داڑی والوں سے لوگ خوش ہیں ہے بھئی میں اچھا نہیں لگوں گا ملا ملا سا لگوں گا لوگ کیا کہیں گے تو بھائی لوگ تو لوگوں کا تو میں تو اب تو مجھے تو یوٹیوب پہ سب سے آیا ہوں نا کوئی صفائی پہ بیان کرو اس بیان پہ پھر پھر کمنٹس آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیا مثال دی ہمیں ایس کر رہا تھا کہ ہم بھی کیا کرتے ہیں کافر تو مکمل کنفیوز ہوتا ہے مسلمان آدھا تیتر آدھا بٹے رہے ہیں وہ کلمہ تو پڑھ لیتا ہے جنت جہنم پہ یقین بھی کر لیتا ہے لیکن آدھی شریعت کو فالو کرتا ہے اتوار کو بیان سننے آ جائے گا جمعہ کا بیان سن لے گا لیکن بہت ساری چیزوں میں کیا کرے گا یار نہیں یار یہ بیوی ناراض ہو جائے گی یار یہ تو اببہ یہ تو دوست بولیں گے یار تم تو پروفیشنل مول بھی لگ رہے ہو بلکل یار تم تو بلکل یار یعنی عجیب سے ہو گئے ہو اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں تو ایسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو خوش کر کے سکون کی زندگی گزاریں گے حالانکہ وہ سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے کیوں؟ قرآن نے اس کو بڑا اچھا اچھی مثال سے سمجھایا ہے فرمائے ضرب اللہ مثل الرجلن فیہ شرکاؤ متشاکسون ومثلن ورجلن سلم لرجل فرمائے بتاؤ ایک آدمی ایسا ہے جس کے کئی آقا ہوں کئی محبوب ہوں اور وہ کئی محبوب بھی ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں بڑا اختلاف ہو کئی محبوب ایسے ہیں جن کے مزاجوں میں آپس میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے ہیں جس کے محبوب ہیں جس کے کئی خدا ہیں ایک خدا کو خوش کرتے ہو دوسرا خدا ناراض ہو جاتا ہے دوسرا وہ ہے سلم الرجل جس کا صرف ایک آقا ہے اس کو پتہ ہے صرف میں نے اس کو خوش کرنا ہے اس کی چاہتوں کو پورا کرنا ہے فرمائے بتاؤ کیا سکون اور اتمنان میں دونوں برابر ہو سکتے ہیں آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اللہ کو محبوب حقیقی بنایا ہی نہیں ہے جمعے کی نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے ایک آدھ روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے عید پہ نہا بھی لیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لئے بہت سارے کام ہیں جن سے اللہ ناراض ہو رہا ہے مگر بیوی بچے خوش ہو رہے ہیں وہ بھی چلے گا ساتھ میں جہیز بھی لے رہے ہیں نفس خوش ہو رہا ہے اس سے سود بھی کھا رہے ہیں میرے کے36 جو بھی کر رہے ہیں رمضان میں جس دن دیکھا کہ یار درہ آج بڑا مشکل لگے گا آفس میں دل نہیں لگے گا اگر میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تو روزہ گول ایک صاحب کا میرے بعد فون آیا کہ حضرت میں وہ گیارہ بجے آفس آیا ہوں میں نے سوچا تھا گرمی سخت ہوئی تو چھوڑ دوں گا گرمی کم ہوئی تو رکھ لوں گا تو گیارہ بجے میں نیت کر سکتا ہوں آج موسم اچھا ہے میں نے کہا یار تم عجیب آدمی ہو رکھنا ہے بھائی ہے تو تو رکھنا ہی رکھنا ہے تو کبھی کسی کو بابود کبھی کسی کو معبود تو اس سے لوگ کیا ہوتا اور یہ سب کیا ہیں ایک دوسرے کے مخالف بھی ہیں ساری مخلوق کو سارے انسانوں کو آپ کبھی بھی خوش سارے رشداروں کو خوش نہیں کر سکتے امہ کو خوش کرو تو بیوی ناراض بیوی کو خوش کرو تو امہ ناراض بہنوں کو خوش کرو تو بیگم ناراض عجیب سا حساب چل رہا ہے تو کہیں بھی نہیں ہو سکتا اس لئے ایک قانون بنا دو بھائی ہمارا رب کون ہے اللہ ہے سب سے پہلے وہ ہے باقی سب اس کے بعد ناراض ہوتے ہو تو ہوتے رہو تم نے بھی مر کے مٹی ہو جانا ہے ہم نے بھی مر کے عزت کرو کہ تو اچھی بات ہے نہیں کرتے تم نے بھی مٹی جنہوں نے عزت کی ہے فیرون کی ہے بھائی فیرون بھی گیا اور وہ عزت کرنے والے بھی گئے فیرون غرق نہ بھی ہوتا تو بھی اب تک تو ویسے ہی مر چکا ہوتا تو وہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خزاں ہیں جو با انداز بہار آئی ہے جتنی مردی عزت ہو شہرت ہو مٹی میں دفن کرنے کے بعد نا دو چار دن کے بعد کوئی بھی یاد نہیں کرتا ایسی دنیا کی حقیقت ہے شہرت سے تو کبھی بھی متاثر نہیں ہونا چاہیے اپنی بھی یا کسی اور کی بھی بڑے بڑی لوگ آئے ہیں دنیا میں بڑی بڑی شہرتیں حاصل ہوئی ہیں غائب مرے تو دو چار دن لوگ روئے ہائے ہوئے ہوئے کیا ختم کہا نہیں تو اس لیے سب سے زیادہ مزے کی زندگی میں وہ ہے جس نے ایک اللہ کو اپنا رب بنا لی وہ کہہ دے کر لو کوئی روک نہیں سکتا اس کام سے وہ کہہ نہیں کرو کوئی کروا کے نہیں کسی میں دم ہے تو کروا کے دکھائے اس سے دیکھو یہ فائدہ کیا ہوا مجھے کہ خیالات منتشر نہیں ہو رہے سکون آگیا طبیعت میں بھئی وہ کہیں گے تو کر لیں گے نہیں کہیں گے تو نہیں کریں گے ورنہ انسان سوچتے میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا علماء کو بھی جو پریشان کہ کیا کریں اب ان کی زندگی بھی کس میں گزر رہی ہے پریشان پھر پیسے کی محبت آ جاتی ہے یار دین کے تو یہ والے اس میں پیسہ زیادہ ہے تو ادھر چلو جب پیسے کی طرف آئے تو پھر پیسہ اصل مقصد بن گیا تباہ ہو گئے تو ہمیشہ انسان کی سکون کس میں ہے کہ وہ اس کو یہ پتاؤ کہ میں نے کس ٹریک پر زندگی گزارنی ہے اس میں سکون ہے انسان کی طبیعت میں آرام سے سکون سے اکابر پرستی الگ چیز ہے اکابر پرستی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بزرگ کچھ بھی الٹا سیدھا کریں آپ نے ان کو صحیح کرنا ہے ایسا نہیں ہے الحمدللہ یہ نہیں ہے ہمارے بڑوں سے بھی بعض ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن بعض کیزوں میں ہم بول دیتے ہیں کہ بھئی یہ والی رائے ہماری نظر میں میرے شیخ تو چار شادیوں کے قائل نہیں ہیں میں نے اس میں اپنے شیخ کی مخالفت کی ہے وہ نہیں قائل ہے اس کے وہ کہتے ہیں زمانے میں نہیں ہونی چاہیے میرے دلائل ہے اس پہ کتاب ہے میں کہتا ہوں بھائی مجھے ان دلائل کا کوئی جواب دے شیخ کے بارے میں یہ تصور کہ بھائی وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہیں دین کے کاموں میں ان کو اس ٹاپک پر سوچنے کا موقع اگر وہ سوچتے تو وہ بھی یہی کہتے جو میں کہہ رہا ہوں نئی موقع ملا تو چھوڑو ان کو اپنے حال پہ آپ اپنا چاہے لیکن ان کا بھی ظرف اتنا بڑا ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ اس کی ایک اس بارے میں رائے ہے اور جو چیز حلال ہے اس میں وہ پابندی تو یہ بھی تو سیلیکشن ہے نا ہماری کہ ایسے لوگوں کو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ حدود سے مرید کو اپنے حدود اللہ سے باہر بعض شیخ کیا کرتے ہیں مرید نے شادی کی خانقہ سے کی کاوٹ یا مرید نے کوئی ہے ٹوپی ٹینڈ نہیں کروائی تو خانقہ سے کی کاوٹ تو بھائی یہ ٹینڈ نہیں ہے شریعہ تھوڑی ہے یہ تو حدود اللہ پر قائم خیر تو سکون کس میں ہے سکون ایک کو بڑا بنانے میں اور وہ اصل کون ہے اللہ اس کو بڑا بنا لو زندگی خدا کی قسم بڑی مزے کے گزرے گی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ اے یعنی امہہ اپنی ماں کہہ کے خطاب کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کریں حالت عائشہ تو حضرت معاویہ سے عمر میں بہت چھوٹی تھی مگر جانتے تھے کہ پیغمبر کی زوجہ ہیں اور ہماری ماں ہیں تو ان سے نصیحت لے رہے ہیں فرمایا نصیحت مختصر ہو جامع ہو مختصر ہو حضرت عائشہ نے نصیحت کی کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں اور پھر لوگ بھی اس سے خوش نہیں ہوتے ہیں اور لوگوں کی ناراضی کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی رضا میں لگا رہے تو لوگ بھی کیا ہو جاتے ہیں بلاخر خوش ہو جاتے ہیں اس طرح کا مفہوم ہے پورے الفاظ نہیں ہے تو ایک کو اگر اللہ خدا بنا لیا جائے بس وہی ہے تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے زندگی میں سکون آپ کو منزل کا پتہ چل جاتا ہے اس لیے میں اتنی لمبی تغریر کر رہا ہوں کہ دیکھو بھائی یہ جو فرائز و واجبات ہیں اس میں ہمارے پاس آپشن نہیں ہے رمضان کے روزے صرف مسافر چھوڑ سکتا ہے اور بیمار ان دو کے علاوہ کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑ سکتا اور سفر میں بھی اگر تکلیف اور مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے تاکہ رمضان کی فضیلت حاصل ہو وہ جو حدیث میں آتا ہے لَيْسَ مِنَ الْبِرْ وِسْصَيَامُ فِسْسَفَر سفر میں روزہ نیکی نہیں ہے وہ سفر مراد ہے جس میں تکلیف و مشقت ہو آج کل جہازوں کے سفر ہیں ٹرینوں کے سفر ہیں بسوں کے سفر ہیں بہت ارام سے روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں چھوڑنا چاہیے اس میں فضیلت سے محروم ہو جائیں گے رمضان کی تو اس لیے پہلا تو یہ کام کرنا ہے کہ حمد کرنی ہے کسی نے بھی ایک بھی روزہ قضاء بولو بھائی اس کے آخرت کے فائدے تو بہت ہیں جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں میں کچھ دنیا کے فائدے آپ کو بتا دیتا ہوں آخرت کے فائدے تو بہت ہے نا وہ تو آپ کو خود محسوس ہوگا جب روزہ رکھتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں دل نرم ہو جاتا ہے اللہ نے روزہ دار جو بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کے لیے جنت میں الگ دروازے بنائے ہیں اور ان کے نام کیسے رکھیں ریان سیراب کرنے والا کیونکہ اس نے اللہ کی خاطر پیاس برداش کی اللہ اس کو اپنی دست ترحمت سے سیراب کریں گے الگ سے اور یہ عبادت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں کہیں آپ نے دنیا میں سنا کہ فلا قوم کے ہندووں کے روزے آئے میں سارے ہندو بھوکے پیاسے کہیں بھی نہیں وہ رکھتے ہوں گے شاید کوئی ان کے پندت پندت رکھ لیتے ہو نہ سکھو میں نہیں مسلمانوں کا جیسے ہی رمضان آتا ہے پوری دنیا میں ایک بہارے چھا جاتے ہیں یہ اس کی علامت ہے کہ اسلام زندہ اور جیتا جاکتا مذہب ہے زندہ مذہب ہے تھکا ہوا مرا ہوا بیمار مذہب نہیں ہے پوری دنیا میں حل چل مجھ جاتے ہیں جو روزے نئی بھی رکھتے ہیں وہ تھوڑے سے ٹریک پہ وہ بھی کم از کم افتاری میں تو بیٹھی جاتے ہیں وہ بھی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے یعنی اثر تو ان کی زندگی میں بھی پڑتا ہے ان کی بھی کھانے پینے کی ٹائمنگ تھوڑی سی چینج ہو جاتی تو روزے کے اخروی فائدے کیا ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے روزے کے صحت کو کیا فائدے ہوتے ہیں اگر وہی آپ لوگ کو پتا چل جائیں تو میں کہتا ہوں وہی چیز ایسی ہے جو انسان سے روزے رکھوا دے بھوکا رہنا صحت کے لیے انتہائی مفید ہے پہلی بات یاد رکھو بھوکا رہنے سے صحت کو کوئی نقصان نہیں ہوتا کوئی نقصان نہیں وقتی نقصان کو نقصان نہیں کہتے ہیں دیکھو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہو سبس ووٹ کے جوگنگ کرتے ہو وقتی نقصان تو اس میں بھی آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو گئی آپ تھک گئے پسینہ نکلا تھکاوٹ سانس پھول گیا تھوڑی دیر تک آپ سے ہلا بھی نہیں جائے گا یہ نقصان نہیں ہے کیوں یہ وقتی نقصان ہے جو آپ کو آگے بڑے بڑے نقصانات سے بچا رہا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تب ہی ڈاکٹر کہتے ہیں ایکسرسائز کرو یہ کرو وہ کرو ہلو جلو آپ کو یار میں نیچے پڑا وہاں تو میری انرجی کیا ہو رہی ہے سٹور ہو رہی ہے کیا کرنا ہے سٹور کر کے بھائی انرجی کو یوٹیلائز کرو تو ہماری انرجی یوٹیلائز ہونے کے بہت سارے طریقے ہیں انرجی سرف ہونے کے وہ سارے طریقے صحت کے لیے ضروری ہیں مثلا انرجی کو سرف کرنے کا دیکھو اس کی میں مثال دیتا ہوں دریا میں پرانا پانی نکلتا ہے تو نیا پانی بولو یار آئے گا نا اگر دریا میں پانی کھڑا رہے کہ پانی سٹور ہے دریا طاقتور ہو نہیں ہوگا سٹڑ جائے گا کیڑے پڑ جائیں گے پانی نکلے گا پرانا پانی کونے سے پرانا نکلے گا تو نیا پانی آئے گا کونہ بھرا رہے گا کونہ خالی جب ہوگا جب پرانا نکل رہا ہے اور نئے پانی کی جگہ نہیں ہے یہ پیچھے نیا پانی ختم ہو گیا ہے تو ہماری جو انرجی ہے نا یہ دریا کے پانی کی طرح ہے یہ سرف ہوتی رہے گی یوٹیلائز ہوتی رہے گی اور نئی نئی خوراک جسم میں جاتی رہے گی تو یہ دریا کی طرح ہمارا بلٹ کیا کرے گا سرکولیٹ کرتا رہے گا اور تازہ ہوتا رہے گا تو اب میں یہ ارز کر رہا تھا کہ ہماری انرجی جو سرف ہوتی ہے اس کے بہت سارے اللہ نے طریقے رکھے ہیں جو سارے ضروری ہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ورزش کریں اس سے انرجی ایک طریقہ یہ ہے کہ جسم سے پسینہ نکلے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے عورت کے لیے جیسے بچے کو فیٹ کرائے اس سے بھی انرجی سرف ہوتی ہے اس کی نکاح کے بعد انسان کی انرجی زیادہ خرچ ہوتی ہے تو یہ سارے طریقے اس طرح ہجامہ جو کرایا جاتا ہے خون نکالا جاتا ہے اس سے بھی آپ کی صحت بھئی آپ بیسے کسی کو خون دیں سب ڈاکٹر کہتے ہیں خون دینے سے صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ میں سے لوگوں جانتا ہوں ہر چھ مہینے میں خون دے رہے ہیں اور دس سال سرم کو کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے ہر چھ مہینے میں خون دے دیتے ہیں کیونکہ پرانا خون نکلتا ہے نیا بنتا ہے تو بیماریوں کو ڈیرہ جمانے کا موقع ملتا ہی نہیں ہے اسی طرح یاد رکھیں کہ کچھ وقت کے لیے سپلائی کو روک لینا خوراک کی سپلائی کو روک لینا تاکہ میدہ جو ہے نا میدہ اور ہماری باڈی وہ جتنے ہمارے جسم میں فاسد مادے ہیں ان کو استعمال کر کے کام میں لے آئے کچھرا جل جائے تاکہ بیماری کے جتنے امکانات تھے وہ سارے امکانات کیا ہو جائیں ختم ہو جائیں تو یہ بھی ہماری صحت کے لیے اتنا ہی ضروری جتنا ایکسرسائز کرنا ضروری ہے اوف کیسے سمجھائیں دیکھو ہم جب کئی کئی ہفتوں بھوکے رہتے ہیں نا کئی کئی ہفتوں تو کیا ہوتا ہے ہم جب کھا رہے ہیں پراتے بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں جائیدادے بھی کھا رہے ہیں بہن کی وراثت بھی کھا رہے ہیں بیوی کا مہر بھی کھا لیا رشوت بھی کھا لی اور کیا کیا کھا لیا اب وہ تمام چیزیں ہماری ایکسرسائز سے یوٹیلائز نہیں ہوتی ہیں یہ غلط سہمی ہے ایکسرسائز ہر چیز کا آخری حل نہیں ہے پھر بھی وہ کہیں نہ کہیں کونے کھانچوں میں رہ جاتے ہیں اب میں دیکھو میڈیکل سائنس کی زبان نہیں استعمال کروں گا کیونکہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں باہر لوگ کہتے ہیں یہ ڈاکٹروں کی جگہ آکے نا بڑے فنٹر گیری کر رہے ہیں ان کو کیا بتا تو میں تو اپنی زبان میں آپ کو سمجھاؤں گا نا یا جو بالکل سادہ زبان میں کیونکہ میں ڈاکٹر تھوڑی ہوں لیکن یہ صحت کے بنیادی اصول ہیں اور یہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں آپ سرچ کرو آپ کو پتا چلے گا جو گوروں کی بنائی بھی ویب سائٹس ہیں ان میں آپ جاؤ جو آثنٹک ہیں وہ بھی اس بات کے اقرار کرتے ہیں کہ روزہ رکھنا انسان کی صحت کے لیے انتہائی ضروری آپ کو پتا ہے گورے اس پر آ رہے ہیں کہ ہفتے میں پانچ دن کھاؤ دو دن فاسٹنگ یہ بالکل اسلام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے میں دو دن روزہ رکھنے کا حکم دیا سنت ہے پیر اور جمعیرات کا روزہ گورے بھی یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ پانچ دن کھاؤ دو دن بولو بھائی ناغہ کرو تو ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں وقتی طور پر کمزوری ہوتی ہے روزے میں یہ ظاہر ہے کمزوری ہوتی ہے ایسے فریش نہیں ہوں اثر کے بعد تو ایسے مرجے مرجے سے میں دیکھتا ہوں اثر کی علماظ میں جو وہاں بیٹھا ہوئے تو ادھر بیٹھا ہوئے کوئی کسی پہ اعتراض نہیں کر رہا اور بعض دفعہ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ بھوک پیاس ہوتی ہے کمزوری تو کمزوری میں انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے تھوڑا تھا چھڑ دو تو ایسا چھڑے گا پھر وہ کھری کھری سنائے گا دیکھیں دودھ کی دکانوں پر پکڑوں کی دکانوں پر افتاری وقت میں بڑے پڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے وقتی نقصان ہوتا ہے کہ کمزوری ہوتی ہے جسم میں لیکن ہماری باڈی وہ سارے غلیز مادے آہستہ آہستہ کھانا شروع کر دیں